اسلام علیکم ایم ڈاکٹر بیتو رشف اور آج کی وڈیو میں جو میں بتانے والی ہوں گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ ہے چہرے پہ بہت زیادہ پسین آنا اور جس کی وجہ سے جو ہے اوپن پورٹ جو ہیں وہ بہت کامن ہو گئے ہیں آج کی وڈیو میں میں بتاؤں گی آپ کو فیس مست بنانا جب آپ فیس پہ سپری کریں گے تو اس سے جو ہے سیبیشیس گلینڈ کی ایکٹیویٹی کم ہوگی سیبم جو ہماری پسینہ آتا ہے اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ لیمٹ میں پروڈیوس ہوگی اور پورز جو ہیں وہ ٹائٹن رہیں گے ریزن جو ہے وہ فیس پہ پسینہ آنے کا جو سب سے کامنیس آج کل ہے وہ ہے وائٹیمن ڈی کی کمی ہے اگر آپ کو چہرے پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے پسینہ تیزی سے بہتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہو رہی ہے تو کوشش کریے کہ وائٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کیجئے ناریگل کا دودھ ناریگل کا پانی بہت اچھا استعمال کیجئے اور کیلشیم کا استعمال بہت اچھا کیجئے تھائرائیڈ کی ڈیفیشنسی اگر آپ میں موجود ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ضرور رول آؤٹ کرائیے کہ تھائرائیڈ کی پروڈم کی ہو جاسے تو پسینہ بہت زیادہ نہیں آرہا جب آپ یہ فیکٹرز رول آؤٹ کرائیں گے تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت اچھے ہوگی کیونکہ اس میں ہم جو چیزیں شامل کر رہے ہیں وہ آپ کے کیچن میں ہی موجود ہیں اور اس سے گلوئنگ ایفیکٹ فیس ٹائٹننگ ایفیکٹ اور پور ٹائٹننگ ایفیکٹ بہت اچھا ہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح بنانا ہے اچھا جی اب ہم بنان رہے ہیں فیس میسٹ گرمیوں کے لیے بہت ضروری ہے پسینہ بہت آتا ہے بڑوں سے لے کر بڑوں تک کو جو ہے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ پسینہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اوپن پورز ہو جاتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں فیس میسٹ جو کہ فیس پہ سپری کرتے ہی آپ کو ایسا دبردست گلو دے گا اور پسینہ سیبیشیس گرینڈ کی ایکٹیویٹی کو کم کرے گا اور ایلٹی میٹی آپ کو پسینہ آنا کم ہو جائے گا اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے دیا ہے آراؤنڈ ہاف گلاس پانی اور اس میں ہم شامل کریں گے پائن ایپل جوز پائن ایپل جوز کے میں ڈال لی ہوں اس میں اباوٹ ون ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی لیمن جوز ٹین ڈروپس اور اس کے بعد میں اس میں شامل کرنے والی ہوں ہاف ٹی سپون براؤن شگر براؤن شگر میں گلائکولک ایتھرڈ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے اسکن کو جو ہے وہ پیننگ ایفیکٹ بغیر کسی ہامفل ایفیکٹ کے بہت اچھا دیتا ہے خود بخود اسکن آپ کی پیل آف ہوتے رہے گی اور اسکن پہ گروہاتا رہے گا پور شرنگ ہو جائیں گے اور اسکن جو ہے وہ یونی ٹون ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے گلابی نمک یا پنک سوٹ یا کالا نمک بھی اس کو ہم کہتے ہیں اباؤٹ چھوٹا سا ون ہاف انچ کا ڈلہ یہ ساری چیزیں اسکن کے پی ایچ کو نیوٹرل رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں یہ جب اچھی طرح مکس ہو جائے اس کو آپ جو ہے سپری بوٹل میں فل کر دیجئے فریج میں رکھ دیجئے اور دن میں دو سے تین دفعہ یا جتنی دفعہ فریج کھولیں اس پرے پیس پہ کرتے رہیے یہ جی اس میں ہم نے یہ شرف کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت اچھا تھنڈا تھنڈا ایفیکٹ دیتا ہے فیس پہ آپ نے اس پرے کرنا ہے اس کو جتنی دیا فریج میں رکھ کر سپری کریں گے اتنے ہی پورز جو ہے وہ ٹائٹ ہوں گے اور جو ہے وہ ایکنی کی پرابلم پسینے آنے کی پرابلم سے آپ کو نجات دن جائے ہوفیلی آج کی ویڈیو آپ کو پسان آئی ہوگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور نیکسٹ ٹاپکس آپ کون تکون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ